والیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ڈا لیجنڈ آف ٹارزن اس کہانی کے شروع سن 1984 سے ہوتی ہے جہاں پر برلین کانفرنس کو دکھایا جاتا ہے دراصل برلین نے ایفریقہ کے بیچوں بیچ بسے کانگو پر اپنا قبضہ کر لیا ہے اور اگلے پانچ سالوں تک اس جگہ کو چلانے کی وجہ سے یہاں کی چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر بہت بڑا کرزہ ہو جاتا ہے جس وجہ سے اپنی آمی کو بھی منٹین نہیں کر پا رہے ہوتے اور اب انہیں بہت پیسے چاہیے اسی لئے یہاں پر ایک آدمی کو بلائے جاتا ہے جس کا نام لیون روم ہوتا ہے وہ لیون کو آمی کی ایک ٹکڑی کے ساتھ کانگو کی اس جگہ بھیجتے ہیں جس سے اوپار کہا جاتا ہے دراصل یہ جگہ اب بھی فری ہے اور یہاں پر بہت بیش قیمتی ہیرے اور ہاتھی دات پائے جاتے ہیں اور جب لیون وہاں پہنچتا ہے تو ایک قبیلہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اس کے سبھی ساتھیوں کو مار دیا جاتا ہے پر لیون بچ جاتا ہے اور اب قبیلے کا سردار لیون کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم یہاں پر ہاتھی دات اور ہیرو کے لئے آئے ہو میں تمہیں سب کچھ دینے کے لئے تیار ہوں لیکن بدلے میں تمہیں مجھے ٹارزن کو دینا ہوگا وہیں ٹارزن کو دکھایا جاتا ہے جو اب بریٹین میں اپنی پتنی جین کے ساتھ رہتا ہے دراصل جنگل کو چھوڑنے کے بعد وہ اپنے پوروجو کے شہر بریٹین آ چکا ہے جہاں پر اسے بریٹین کا پرائم منسٹر بلاتا ہے اور ٹارزن کو ایک لیٹر دیتا ہے جو اسے کنگ لیوپولڈ نے بھیجا ہوتا ہے کنگ لیوپولڈ وہ راجہ ہے جس کا اب کانگو پر پوری طرح سے قبض ہے جس کے اوپر بریٹین کا بہت بڑا کرزہ ہے اور اب بریٹین کا کنگ اسے کہتا ہے کہ تمہیں وہاں جانا چھے تمہارے لئے وہاں سے انویٹیشن ہے پر ٹارزن ساپ ساپ منا کر دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی ایفریکہ نہیں جائے گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے تبھی اس کے پاس جورج نام کا ایک آدمی آتا ہے جو پرائم منسٹر کا ہی آدمی ہے اور وہ ٹارزن سے کہتا ہے کہ تمہیں وہاں جانا چاہیے جہاں تک ہمارے پاس انفرومیشن ہے کنگ لیوپولڈ کے لوگ وہاں کے لوگوں کو گلام بنا رہے وہاں کے لوگوں پر اتیچار کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ پورے کونگو پر ایسا کریں تمہیں ان کی مدد کے لئے وہاں پر جانا چاہیے اور اب ٹارزن یعنی کی جون وہ ایفریکہ جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور یہاں سے کہانی جاتی ہے فلیش بیک میں جہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ٹارزن کے جو پیرنٹس ہیں وہ ایفریکہ کے جنگلوں میں یعنی کی کونگو میں فرس شکے ہیں دراصل ان کا جو شپ تھا وہ سمندر میں ڈوب گیا تھا جس کے بعد انہیں کونگو کے گھنے جنگلوں میں رہنا پڑا وہ سب کے سب ٹری ہاؤس میں رہتے تھے پر بہت جلد یہاں پر ٹارزن کی موم کی مرتی ہو جاتی ہے اور اب ٹارزن کے پتا کسی بھی طرح سے یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں پر اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتے ہیں گوریلاز ان پر حملہ کر کے انہیں مار دیتے ہیں تب ہی گوریلاز کو بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور جب ایک فیمیل گوریلہ جس کے پاس خود اپنا بچہ بھی ہوتا ہے وہ اوپر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹا بچہ ہے اور یہ بچہ ٹارزن ہوتا ہے وہ فیمیل گوریلہ ٹارزن کو اپنے بچے کی طرح پالنا شروع کر دیتی ہے ٹارزن اپنے گوریلہ بھائی کے ساتھ کھیلتے ہوئے کچھ بڑا ہو جاتا ہے اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو یہاں پر دوسرے گوریلہ آتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ انسان ان کے بیچ رہے ان کے ساتھ رہے اسی لئے وہ ٹارزن کو مارنا چاہتے ہیں پر ٹارزن کی موم جو خود ایک بہت بڑی اور سٹرونگ گوریلہ ہے وہ انہیں ایسا نہیں کرنے دیتی اور اس کے بعد سب کے سب گوریلہ ٹارزن کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں ٹارزن اس کے بعد یہیں جنگلوں کے جانوروں کے ساتھ کھیلتا ہوا بڑا ہوتا ہے اور ایک دن وہ جنگل میں ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو جانوروں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے اس لڑکی کا نام جین ہوتا ہے ٹارزن اس کے سامنے جاتا ہے لیکن اگلے پل وہ چھپ جاتا ہے اور جب جین ٹارزن کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تو بہت سارے گوریلاز اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس سے پہلے کی گوریلاز اس پر حملہ کرتی ٹارزن اس کے اوپر آ کر اسے بچا لیتا ہے لیکن اس میں ٹارزن خود بہت بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے جس کے بعد جین ٹارزن کو کوبا قبیلے کے پاس لے جاتی ہے جہاں ٹارزن کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد ٹارزن پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے اسے جین سے پیار ہو جاتا ہے یہ دونوں شادی کر لیتے ہیں اور شادی کے بعد یہ جان کے یعنی کی ٹارزن کے ماتا پیتا کے گھر بریٹین آ جاتے ہیں یہاں سے کہانی واپس پریزنٹ میں آتی ہے جہاں پر ٹارزن کو بریٹین میں دکھایا جاتا ہے جو یہاں پر ایک بہت کامیاب انسان ہے وہ اپنی پتنی جین کے ساتھ خوش ہے اور وہ جین کو بتاتا ہے کہ اسے ایفریقہ واپس جانا ہوگا جین زد کرتی ہے کہ میں بھی وہاں جانا چاہتی ہوں ٹارزن اسے کہتا ہے کہ وہاں پر تمہاری جان کو خطرہ ہے کیونکہ وہاں پر ایک قبیلہ ہے جو مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے اور وہ کسی بھی طرح سے مجھے مارنا چاہتا ہے پر جین اس کی بات نہیں مانتی وہ کہتے کہ میں تمہارے ساتھ وہاں جاؤں گی اور میں کوبا قبیلے کے پاس رہوں گی جسے جین پہلے سے جانتی ہے جس کے پاس وہ ٹارزن کو علاج کے لیے لے گئی تھی اور اب ٹارزن، جین اور جورج یہ تینوں کی تینوں پہنچ جاتے ہیں کونگو جہاں کونگو کی سرد پر بہت بڑے بڑے شیر ہوتے ہیں جن کے پاس ٹارزن جاتا ہے اور ان سے گلے لگتا ہے دراصل اس سب کے سب ٹارزن کا واپس ایفریکہ میں سواگت کر رہے ہوتے ہیں یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے تینوں کی تینوں کوبا قبیلہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جین قبیلے کے سردار سے ملتے کیونکہ وہ اس سردار کو اچھے سے جانتی ہے اس کے پتہ کبھی پروفیسر ہوا کرتے تھے جو اس قبیلے کے لوگوں کو پڑھنا لکھنا اور سب بھی ہونا سکھاتے تھے یہ سب یہاں پر جین اور ٹارزن کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اسی لئے رات کو سب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی یہاں پر لیون اپنی آمی کے ساتھ آ جاتا ہے وہ قبیلے کے سردار کو مار دیتا ہے اور ٹارزن اور اس کی وائف جین کو بندی بنا لیتا ہے دراصل لیون ٹارزن کو کسی بھی طرح سے اس دوسرے قبیلے کے سردار کے حوالے کرنا چاہتا ہے جو ٹارزن کے بدلے اسے بیش قیمتی ہیرے دے گا لیون کے پاس اب بھی اس کی وائف ہے اور وہ جانتا ہے کہ ٹارزن اپنی وائف کو بچانے کے لئے کسی بھی طرح سے اس تک پہنچے گا اسی لئے وہ اس کی وائف کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے راستے میں لیون اس کی وائف کو بتاتا ہے کہ ٹارزن کو جو انویٹیشن آیا تھا وہ رائل فیملی سے نہیں بلکہ وہ ہم نے بھیجا تھا اس کی وائف جین کہتی ہے کہ تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی گلتی کی ہے وہیں دوسری طرف ٹارزن کو دکھایا جاتا ہے جو قبیلے کے سردار کی موت سے اور اپنی پتنی کے اگوا ہونے سے بہت دکھی ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ اس کی پتنی کو لیون کہاں لے جا رہا ہے جورج کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ آوں گا ٹارزن کو اس پر بہت گصہ آتا ہے اسی لئے وہ اسے پکڑ کر اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تمہاری وجہ سے میں یہاں پر آیا پر اب ٹارزن کو کسی بھی قیمت پر اپنی پتنی کو بچانے کے لئے جانا ہوگا جورج بھی اس کے ساتھ جاتا ہے اور ٹارزن اسے اپنی پیٹ پر بٹھا کر پیڑوں کی لطاؤں سے آگے بڑھتا ہوا ایک ٹرین تک پہنچتا ہے کیونکہ انہیں ٹرین سے آگے جانا ہوگا یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرین میں بہت سارے لوگ ہیں جنہیں گلام بنایا جا رہا ہے اسی لئے ٹارزن وہاں پر سارے سپاہیوں کو مار کر ان سبھی کو آزاد کروا دیتا ہے اور اس جنگل تک پہنچ جاتا ہے جس جنگل میں کبھی وہ خود رہا کرتا تھا جسے پار کر کے وہ اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر لیون اس کی پتنی کو لے جا رہا ہے یہاں پر اس کے ساتھ جو باقی لوگ ہوتے ہیں ٹارزن ان سب سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے آگے مجھے اکیلے جانا ہوگا پر جارج اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور وہ بھی اس کے ساتھ جنگل کی طرف بڑھ چلتا ہے اور جب بھی جنگل کے بیچوں بیچ جاتے ہیں تو ان کے سامنے بہت سارے گوریلاز آ جاتے ہیں اور یہ ٹارزن کا کبھی پریوار ہوا کرتا تھا اور تب ہی ان میں سے ایک گوریلا اس کے سامنے آتا ہے جو اسے چیلنج کرتا ہے دراصل یہ ٹارزن کا بھائی ہے ٹارزن جارج کو بتاتا ہے کہ سب مجھے گدار سمجھتے ہیں کیونکہ میں نے جنگل چھوڑ دیا اور اب میں انسانوں کے بیچ میں رہتا ہوں اور اب مجھے اس سے فائٹ کرنی ہوگی تب ہی یہ ہمیں آگے جانے دیں گے اور اس کے بعد ٹارزن کی اور اس کے بھائی کی آپس میں بہت ہی خطرناک لڑائی ہوتی ہے لیکن اس کا بھائی اس سے بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے اسی لئے وہ ٹارزن کو ہرا دیتا ہے اور اب وہ جارج کی طرف بڑھتا ہے جس کے پاس گن ہوتی ہے ٹارزن اس سے کہتا ہے کہ ان کے سامنے جھک جاؤ نہیں تو یہ تمہیں مار دیں گے جارج ان کے سامنے جھک جاتا ہے اور وہ جارج کو چھوڑ دیتے ہیں رات کو جارج ٹارزن کی زخموں پر مرہم لگاتا ہے وہیں جین کو دکھایا جاتا ہے جو لیون کے پانی کے شپ سے کود کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن وہ سب کی سب اس کا پیچھا کرتی ہیں جین جب جنگل میں پہنچ جاتی ہے تو اس کے سامنے بہت سارے گوریلاز آ جاتی ہیں لیکن وہ جانتی ہے کہ گوریلاز کے آگے جھکنے سے وہ ان پر حملہ نہیں کرتی اسی لئے وہ ان کے سامنے جھک جاتی ہے تب ہی وہاں پر لیون اور اس کے ساتھی بھی آ جاتے ہیں جین اس سے کہتی ہے کہ تم ان گوریلاز کو کچھ نہیں کہو گے میں تمہارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں اور جیسی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے نکلتی ہے لیون کے ساتھی گوریلاز پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے کئی گوریلاز مر جاتے ہیں اور ان کی چیخوں کی آواز سے تارجن بھی یہاں تک پہنچ جاتا ہے تارجن کے پیچھے پیچھے اس کا بھائی جو کہ یہ گوریلا ہے وہ بھی یہاں تک پہنچ چکا ہے اور اب یہ لیون کے آدمیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور تب ہی لیون کا ایک آدمی تارجن کے بھائی گوریلا پر گولی چلاتا ہے لیکن تارجن اسے بچا لیتا ہے یہاں پر لیون ایک بار پھر سے جین کو لے کر یہاں سے نکل چکا ہے لیکن اب تارجن کے بھائی گوریلا کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ تارجن آج بھی اس کا بھائی ہے وہ اپنے آپ کو انہیمی سے ایک سمجھتا ہے یہاں سے کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے جہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ تارجن کی موم جو کی ایک گوریلا تھی اسے اس قبیلے کے سردار کے بیٹے نے مار دیا تھا جس قبیلے کے سردار نے لیون سے تارجن کا سودا کیا ہے اور غصے میں تارجن نے اس قبیلے کے سردار کے بیٹے کو مار دیا تھا بدلہ لینا چاہتا ہے وہیں لیون کو دکھایا جاتا ہے جو جین کو لے کر قبیلے کے سردار کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اب تارجن بھی وہاں پہنچ چکا ہے قبیلے کا سردار لیون کو بہت سارے ہیرے دیتا ہے جو بیش قیمتی ہے اس کے بعد قبیلے کا سردار اکیلے تارجن سے لڑتا ہے یہ دونوں ہی بہت طاقتور ہوتے ہیں ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں لیکن تارجن کسی طرح سے اسے ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ لیون ایک دھوکے باز ہے بہت جلدی یہاں پر بیس ہزار لوگوں کی سینہ آنے والی ہے اور یہاں پر وہ ہر کسی کو اپنا بندی اپنا گلام بنا لیں گے یہاں پر کوئی بھی نہیں بچے گا قبیلے کا سردار کہتا ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو مارا تھا تارجن کہتا ہے تمہارے بیٹے نے میری مام کو مارا تھا قبیلے کا سردار کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو نہیں پتا تھا کہ وہ گوریلا تمہاری مام ہے لیکن اب اسے احساس ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تارجن نے جو بھی کیا تھا وہ گسے اور بدلے کی بھاونہ میں کیا تھا جیسا کہ وہ خود بھی اب کرنا چاہتا ہے اور اسے یہ بھی سمجھ میں آ چکا ہے کہ لیون ایک دھوکے باز ہے بہت جلدی یہاں پر ایک بہت بڑی آمی آنے والی ہے جو یہاں کے سبھی لوگوں کو اپنا گلام بنا کر یہاں کے بیش قیمتی ہیرے اور ہاتھی داتوں پر اپنا قبضہ کر لے گی وہیں دوسری طرف ہمیں لیون کو دکھایا جاتا ہے جو ایک بار پھر سے تارجن کی وائف جین کو اپنے ساتھ لے گیا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی اس پر حملہ کرے تو وہ جین کو اسے دکھاگر اسے بلیک میل کر سکے ساتھ ہی یہاں پر بیس ہزار سینکوں کی ٹکڑی پہنچ چکی ہوتی ہے جن کے پاس بہت ہی خطرناک ہتیار ہوتے ہیں لیکن تارجن جنگل کے جتنے بھی جانور ہوتے ہیں ان سب کو اس جنگ میں شامل ہونے کے لئے اپنے پاس بلاتا ہے جس کے بعد وہ سب کے سب لیون اور اس کی سینہ پر حملہ کر دیتے ہیں یہاں پر چاروں طرف افراد تفریمت جاتی ہے لیون جین کو لے کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جا سکتا کیونکہ تارجن اب اس کے پیچھے ہے اسی لئے جین کو ایک روپ کے ساتھ بان کر جانوروں کے اوپر لٹکا دیتا ہے تاکہ جب وہ نیچے گرے تو اس کی مرتی ہو جائے لیکن تارجن اسے پخڑ لیتا ہے اور اوپر سے جارج کے پاس فیکتا ہے جس سے جین کی جان بچ جاتی ہے اور اب تارجن اس شپ میں پہنچ جاتا ہے جس میں لیون گیا ہوتا ہے لیون اپنی ایک خاص رسی سے جسے روزمہری کہا جاتا ہے جسے توڑنا لگ بگ ناممکن ہوتا ہے اس سے تارجن کے گلے کو دبانا شروع کر دیتا ہے پر تارجن اپنی پوری شکتی لگا کر اس روزمہری کو توڑ دیتا ہے اور اپنی موہ سے عجیب سی آواز نکالتا ہے جس کے بعد شپ کے آس پاس بہت سارے مگرمچ ہکٹے ہو جاتے ہیں تارجن لیون کو پانی میں فیک دیتا ہے مگرمچ اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں اب یہاں پر اس ڈوبتے ہوئے شپ کا جو فیول پمپ ہوتا ہے اس کا پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے جس سے ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے شپ کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں دور سے جین دیکھ رہی ہوتی ہے اور تارجن کے خاتمے سے وہ پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ اتنے بڑے بلاسٹ میں کوئی بھی نہیں بس سکتا وہی ہمیں ہزاروں سینکوں کو دکھایا جاتا ہے جو شپ میں ہوتے ہیں اور اب اس سب کے سب واپس لوٹ جاتے ہیں کیونکہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کانگو کے لوگوں سے جیت نہیں سکتے جین جو تارجن کی موت سے پوری طرح سے پریشان ہوتی ہے تارجن اس کے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر سر رکھتا ہے دراصل تارجن اب بھی زندہ ہوتا ہے جسے زندہ دیکھ کر جین بہت خوش ہو جاتی ہے وہی جارج واپس چلا جاتا ہے اور وہ بریٹین کی پرائیم منسٹر کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے کانگو کے لوگوں پر اتیچار کر رہا تھا انہیں اپنا گلام بنا رہا تھا یعنی کہ اب کانگو کے لوگوں پر اتیچار کر رہا تھا وہ پوری طرح سے اس سے چھن جائے گی ایک سال بات دکھایا جاتا ہے کہ تارجن اور جین ایفریقہ میں ہی سیٹلڈ ہو گئے ہیں یہاں پر جین کی پتا کا جو کی پروفیسر تھے ان کا جو پرانا گھر ہوتا ہے یہ دونوں وہیں پر رہتے ہیں جہاں پر جین ایک بچے کو بھی جن دیتی ہے یعنی کہ تارجن اب پتا بن چکا ہے ساتھ ہی وہ اپنی پرانی زندگی میں واپس بھی لوٹ چکا ہے اسی کے ساتھ یہ فلم کے کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم year 2016 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 6.2 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی